حکومت نے سپریم کورٹ سے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداد کردی فوجی عدالتوں کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے حکومت کا موقف آرمی ایکٹ اوفیشل سیگرٹ ایکٹ آئین کے پاکستان سے پہلے موجود جنہیں آج تک چینج نہیں کیا گیا ایٹرانی جنرل نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آنی حقوق متاثر نہیں ہوتے نومائی کو ملٹری املاک تنسبات کو منظم انداز میں حدف بنایا گیا جواب موقف نون لیگ کا ٹک ٹک کی تقسیم سے قبل امیدواروں کے حلقے کا خفیہ سروے کا فیصلہ جن امیدواروں کی حلقے میں ساتھ مضبوط ہوگی انہی کو ٹکٹ ملے گا رپورٹ بنانے کی ہدایات پنجاب کی قیادت سروے کے نتائج پر مستمیل رپورٹ آلہ لیگی قیادت کو جمع کروائے گی خطہ کی جانب سے آج نئی پارٹی کا اعلان متوقع اجراس میں شملیت کے لیے کئی سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دعوت پشاور میں مقررہ مقام پر سابق اراکین کی آمد کچھ دیر تک متوقع روپوش ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی ممکنہ طور پر شرکت کریں گے پارٹی میں شملیت کے لیے پچاس سرکان سے رابطوں کا بھی دعوی پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے متحرک زرداری کے اسلام آباد میں دیرے بلاول آج لاہور پہنچیں گے آسف زرداری اتحادی قائدین دیگر سیاسی شبسیات کے ساتھ ملاقات کریں گے بلاول بھوٹو زرداری کے ساتھ جنوبی پنجاب کے اہم رانماؤں کی ملاقات متوقع بلاول بھوٹو سینئر پارٹی رانماؤں سے الیکشن کے متعلق مشابرت کریں گے پرانی مردم شباری نئے الیکشن قبول نہیں کریں گے ایسے انتخابات چاہتے ہیں جو سب کے قابل قبول ہوں ایم کی ایم کے خالد مقبول صدیقی کا دو ٹوک پیغام کہا بفاق اپنے وعدے پورے کرے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں منصوبے کے تحت داندی ہوئی ہم نے پاکستان کی حرمت کی خاطر اپنی لیڈرشپ کو خیر بات کہہ دیا تھا اب ہمیں پھر سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ایم کی ایم لندن کے نام پر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے درجن بھر لوگ کراچی شہر کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں سند اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ایم کی ایم سیاسی ماحول گرم کرنے کے لیے بیان بازی کر رہی ہے وزیر اطلاع سند شرچیل انام میمن کی میڈیا سے مفتگو کہا آئندہ الیکشن میں پی بستاتی بھاری اکسیریت سے کامیابی سمیتی کی گالم گلوچ کی سیاست سے باہر نکلا ہوگا ملک اور اداروں کے خلاص سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے مارل ٹاؤن بیٹک نے دبائی کے فیصلوں پر مہر سبت کر دی بیٹی ایم اور دیگر جماعتوں کو ان فیصلوں پر اعتماد میں لینے کا کہا گیا جو ہو چکے شاہ محمود پریشی کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا تحریک انصاف اہم سٹیک ہولڈر ہے جسے اعتماد میں نہیں لیا گیا لیڈر آف اوزیشن تو صرف برائے نام ہے نگران حکومت پر سوال اٹھتا ہے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ دو بڑی جماعتوں نے نہیں بلکہ حوام نے کرنا ہے نبی روز میں الیکشن حکومت کی ترجیہ نہیں ہے یہ لوگ بھم باتیں کر رہے ہیں جیمین پی ٹی آئی کو عدالتوں نے ریلیف دیا حکومت منگھڑت کیسز بنا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سری لنکا کے صدر کو فون آئی ایم ایف معایدی کی حمایت پر اظہار تشکر کیا وزیراعظم نے علاقائی ترقی اور امن کے لیے سری لنکا کے خردہ کو خوب سرہا سری لنکا صدر کا نیک تمنہوں کے اظہار پر اظہار تشکر خیر سغالی کے جذبات کا اظہار سری لنکا کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کی مشکل حالات میں کابشوں کو خوب سرہا پیپرز پارٹی کی سادیا دانش بلا مقابلہ گلگت بلتستان اسمبلی کی ڈیپٹی سپیکر منتخب سادیا دانش گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار منتخب ہونے والی خاتون ڈیپٹی سپیکر ہیں نو منتخب ڈیپٹی سپیکر کی اے بین نیوز سے خصوصی گفتگو کہا گلگت بلتستان کا ہر میمبر میرے لیے قابل احترام ہے غیر جانب دارانہ رویہ اپنانے کی کوشش کروں گی پیپرز پارٹی خواتین کو مساوی حقوق دینے والی جماعت ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے فیضتے سے گلگت بلتستان میں شعور آئے تویٹر میں عام شہری نے گرین بس سویس کا افتتاح کر دیا چیپ سیکیٹری بلوچستان اور دیگر حکام بھی موجود تھے عبدالعزیز عقیلی نے کہا جلد ہی مزید بیس بسیں لے رہے ہیں مقامی ٹرانسپورٹر کے ساتھ مل کر مسائل حل کریں گے شہریوں کا گرین بس سویس کے آغاز پر اظہار مصبت فوج کو دی گئی ہزاروں اکڑا رازی واپس کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ موطل لاہور آئی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے آئندہ حفظ جباب طلب کر لیا لاہور آئی کوٹ نے پرویز الائی کی نظربندی کے خلاف درخواست واپس کر دی ڈی سی کو درخواست دیں وہ آپ کو سن کر فیصلہ دیں گے جج کے پرویز الائی کے وکلا سے مقالمہ جسٹس علی باقر نجپی نے چادری پرویز الائی کے درخواست پر سمات کے ڈیسی لاہور نے پرویز الائی کی ایک ماہ کے لیے نظربندی کا نوٹفیکشن جاری کیا تھا جنوبی پنجاب کی محرومیات دور کرنے کا وقت آگیا پنجاب کا پینتانس پیسہ درکبہ ظنوب میں ہونے کے باعث نظرانداز ہوا امنی اقدامات کریں گے اس تحقام پاکستان پارٹی کے عبدالعالیم خان کی پارٹی رانوما سعید اکبر سے مفتنور کہا دیجی خان ملتان ڈیویجن کو صرف وادو پر ٹرخایا گیا سعید اکبر کی جنوبی پنجاب کی ہر سید پر اس تحقام پاکستان پارٹی کو سب قد دلانے کی یقین دہان نواز شریف زرداری اور فضل رحمان کے ارمان آنسوں میں بہہ جائیں گے حوام الیکشن میں انہیں چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکا دیں گے شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا حوام اور تیرہ پارٹیوں کے درمیان نفرت انتہائی گہری ہو چکی پہلی بار لوگوں کے پاس قبر کے پیسے بھی نہیں سیاست کے آخری اوبر شروع ہونے والے ہیں خواب دیکھنے پر کوئی ٹیکس نہیں بلاول افریقی ملکہ وزریعظم بھی نہیں بن سکتا ہنگو پولس نے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی شاہ فیصل خان کو گرفتات کر دیا شاہ فیصل گزشتہ ایک ماں سے روح پوچھتے بھائی کے مطابق شاہ فیصل بیمار والدہ سے ملنے آئے پولس نے گرفتات کر دیا دوشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر آج چائل پورٹ میں کیس زیر سماعت ہے آپ آج ہی ہمارا کیس سن لیں یہ کیس اب اسی جج کے سامنے نہیں جانا چاہیے وکیل چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے دلائل آج نہیں تو کل کیس سن لیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ریجسٹر آفس کو اعتراضات دور کرنے کے ہدایت چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے کیس منتقلی کی درخواست پر چیف جسٹس نے کہا میں مناسب آرڈر پاس کروں گا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی نیاب میں پیشی سے معذرت تحریری جواب جواب کروا دیا ٹرائل کورٹ میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے بینٹ سے رقم منتقلی کی دستاوزات پہلے سے عدالت میں جواب کروا دیئے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل پانچ مزید گواہوں کے نام پہ رسط میں شامل کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے وکیل خواجہ ہار رسطے پرائیوٹ شکایت میں پروسیکیوٹر کے دلائل پر اعتراض اٹھایا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہیں نہیں لکھا پروسیکیوٹر پرائیوٹ شکایت پر دلائل نہیں دے سکتا لاہور آئی کورٹ کا ہیلمٹ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کو پانچ ہزار روپے جربانے کا اندیا ٹراپک پولیس کو رولز بنانے کی ہدایت آپ پانچ ہزار روپے جربانہ کریں خلاف ورزی کرنے والے شہری خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے حدالت کے ریوانس سوابی میں درج مقدمے میں محسد کیسر کی دس دن کے لیے حفاظتی زمارت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حسد کیسر کو پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچھل کے جمع کرانے شاملی تفتیش ہونے کا حکم عدالت نے محق مینٹی کرپشن کو دس روز تک اثر کیسر کی کتفتاری سے روپ دیا پیمزہ اسپتال میں نیشنل کینسر اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا وزیر سیحت عبدالقادر پچیل نے تقریب سے خطاب میں کہا دوہزار اٹھارہ میں اسپتال کا افتتاح ہونا تھا زد اور اناکی وجہ سے تاخیر ہوئی دوہزار دور میں تمام ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کی گئی چیمین پی ٹی آئی چندہ لے کر اپنا گھر بناتے رہے راول پنڈی میں ہپیٹائٹس سی اور بی کے سینکڑوں مریض ریپورٹ ہونے لگے محق میں سہت کی ریپورٹ کے مطابق ایک سونتالیس مریض ہپیٹائٹس سی کا شکار جبکہ ایک سٹ افراد ہپیٹائٹس بی کا شکار ہوئے ریپورٹ ہونے والے مریضوں میں تین حاملہ خواتین بھی شامل دریائے سطل میں ہیڈ اسلام پر پانے کی سطح میں اضافہ درمیان درجہ کا سیلاب تراسی ہزار کی اسے کریلا ہیڈ سلمانکی سے ہیڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے ممکنہ سلام کے پیش نظر متاثرین کے انخلاق کے لیے بابن نگر چشتیاں اور سلمانکی کے متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم فوجی دستے اضافی ساز و سامان کے ساتھ مختلف مقامات پر موجود پنجاب کے مختلف علاقوں گجرا والا فیصل آباد قصور چونیا سمیت دیگر مقامات پر تیز بچ نشویبی علاقے زیرہ آبا گئے میک میں موسمیات کی آج پنجاب علاقے خیبر پختون خواہ اور کشمین میں بارش کی پیشنگ ہوئی پشاور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی مابول بن گئے بیشتر علاقوں میں گیس گھنٹوں گھنٹوں غائب رہنے لگے کھانے کی تیاری میں مشکلات گیس کی غیر علانی لوڈ شیڈنگ سے سائلنڈر مالکان کے وارے نیار شہر میں سائلنڈر گیس تین سو بیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگے شہریوں نے شدید گروی میں لوڈ شیڈنگ کو اس سمجھ سے بالہ تر قرار دے دیا راول پنڈی میں سوہ کے قریب تیز رفتار دمپر پانچ گاریوں کے تک را گیا حابسے میں ایک شخص جان بھاگ دو خاتیم اور مرد زخمی پریس کی حکام نے جان بھاگ اور زخمی افراد کو ہسپتار منتقل کیا دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر لائن کا مرامتی کا مکمل کراچ شہر کو معمول کے مطابق پانی کی فرامی شروع کر دی گئی تدوشتہ روز بجلی کے اچانل گریک ڈاؤن کے بائیس دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بہتر انچ قطر کے لائن نمبر پانچ متاثب تھی نگران وزیراعلا پنجاب کا رابر پنڈی اسٹیٹوٹ آف کارڈی آلوچی کا دورہ محسن نقوی کی وی آئی پی وارڈ کو عام مریضوں کے لیے کھولنے کی ہدایت مریضوں اور تیمارداروں کا اسپتال میں فرام کردہ سہولیات پر اتمنان کا اظہار وزیراعلا کا ہسپتال میں حلاج موالجہ کی بہترین سہولیات پر اظہار مسررت کہا ہسپتال کے لیے فنڈز اور دیگر درکار ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا میر کراچی کی کے ایم سی کے زیرے تمام سڑکوں شہراغوں کی حالت بہتر بنانے کی ہدایر محکمہ انجینئرنگ کے اجلاس سے خطاب میں مرتضی محکمہ نے کہا افسران اور انجینئر دفتر سے باہر نکلے اپنا کام صحیح طریقے سے کریں میں آپ کی شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا غفلت برداشت نہیں کروں گا میر کراچی کی غیر قانونی روڈ کٹنگ لوگتے کی ہدایات افواج پاکستان زندہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ افواج پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان لندن مقیم اوورسز پاکستانیوں کی پاکستان اور شہدہ کے حق میں ریلی ریڈنگ میں نکالی گئی ریلی میں بڑی تعداد میں مرد اور خواتین کی شرکت پاک فوج کے حق میں ناربازی عمر سیز پاکستانیوں کا افواج پاکستان کے ساتھ چانہ بشانہ کھڑے رہنے کا پیغام ریلی کے شرکہ کا نومی کے واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ امریکہ میں گرمی نے پرانے ریکارڈ تو ڈالے خطرناک نئی لہر کی وارننگ اریزونہ کے شہر فیونکس میں گرمی کی شدد اٹھانیس ڈگری سنٹی گری ریکارڈ کی گئی کلیفونیا کا علاقہ ڈیتھ ویلی گرم ترین ارانکوں میں سر پہرست درجہ حرارت چپن ڈگری سنٹی گری گری درجہ حرارت بڑھنے پر ہیٹ ویپ الٹ جاری حوام کی سہولت کے لیے تاریخ میں پہلی بار جگہ جگہ ڈھنڈے پانی اور بشروبات کے فری سٹالز لگا دیے گا